لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ کرکٹ کے آپ کیوں خلاف ہیں میچ دیکھ رہے ہیں تو بھئی کچھ بیسک چیزیں ہیں جس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے جب وہ بیسک چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی میری کھلاڑیوں سے ملاقات بھی ہوتی ابھی اسلام آباد میں کرکٹ کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے نام ذہن میں نہیں ہیں ان سے ملاقات ہوئی وہ قومی ٹیم میں بھرتی ہوتے ہوتے رہ گئے انہوں نے بتایا کہ میں ہر لحاظ سے تھا مگر کیوں نہیں ہوا اس کی بھی وجوہات بتائیں جو بھی میں ممبر پہ بتانا مناسب بولو بھائی نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے کہا ٹیم کا جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا وہ میریٹ کی بیسس پر نہیں ہے اس میں بھی چچا ماں مو خالہ بھتیجے یہ چلتا ہے وہاں پہ کیونکہ ہم لوگ کیاں تو ہوتے ہیں نا انگریزوں کے ہاں ہر چیز میریٹ پر ہے کیونکہ انہوں نے کہاں چچا ماں مو خالہ بھتیجے بولو بھائی ہوتے ہی نہیں ہے تو وہ کیا وہ ہر چیز میریٹ پر اس لئے لے کے چلتے ہیں تو ہمارے ہاں تو بھائی خاندانی لحاظ سے سیاست چلتی ہے اب فلان آئے تو اس کا ماں مو آئے گا اگلے تھوہ الیکشن میں وہ پھر اس سے اگلی طرح ان کا داماد آ جائے گا پھر بہنو ہی آ جائے گا تو یہ ہمارے ہاں تو کیونکہ ہوتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی ان کیا ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان کیا یہ سیٹ اپ بھی نہیں ہیں تو جب بھی میری کسی کھلاری سے ملاقات ہوتی ہیں جو بیلالخبامی سطح پر کھیل رہے ہیں جو دین کی طرف آ گئے ہوں میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں یہ تو نہیں کہتا آپ یہ کھیل فوراں چھوڑ دیں یہ تو آپ خود فیصلہ کرو لیکن اپنے آپ کو کسی مفید کام میں لگاؤ اس لئے کہ آخرت میں ہم سے ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں بولو بھائی حساب لیا جائے گا جس کا یہ نظریہ ہے وہ کرکٹ کے لمبے لمبے میچز میں ان کو دیکھ کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرے گا اور جس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے تو وہ تو کہے گا یار قوم انجوائے کر رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ اچھل رہے ہیں کودنے ہیں کلابازیاں کھا رہے ہیں تھوڑا سا ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا خیال ہے بھائی وہ کہیں گے ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی اگر مرنا ہے اور ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایک حدف دے کر پیدا کیا گیا ہے تو آپ اس ویجن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو جو چیز اس ویجن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے نکالو جب کوئی ویجن ہی نہیں ہے ویجن ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو صرف کرکٹ نہیں دیکھو میرے بھائی پھر نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ گانا بھی کرو جب آپ کا حدف ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تو شراب بھی پیو پھر تو سارے الٹے سیدھے کام کرو بھائی اور اگر آپ کہتو نہیں مذہب نے پابندی لگائی ہے شراب پینے پر زنا کرنے پر یہ بہت بڑی برائی ہے تو مذہب تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ بھی کیا ہے اسلام میں بولو بھائی غلط ہے اٹھارویں پاری کی پہلی آیت تحقیق کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب بلکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو یہ تو بڑی پھیک ہے تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے ویجن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے سوال سمجھ میں نہیں آرہا میرا خیال ہے آرہا ہے ہے بھئی الحمدللہ تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث ہر کے کھیل تماشا باطل ہے ناجائز ہے برا ہے سوائے تین کھیلوں کے سوائے بولتے کیوں نہیں تین کھیلوں کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ تین کھیل بطور ایکزیمپل کے بطور مثال کے مقصد صرف تین کھیل نہیں ہیں یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا جائز ہوں تو اس میں تین ہزار کھیل بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس عدد میں محصور ہے صرف یہی ہیں اس پر تمام فقہ کا اجمعہ ہے کہ صرف تین کھیل جائز نہیں ہیں بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ تین کھیلوں والا مانا ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے جائز ہوں گے فرمایا ملاعبت الرجلی اہلہا اپنی زوجہ کے ساتھ ہسی مزاق کرنا اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ٹائم بظاہر تو بیٹھے ہوئے ہیں خام کا میں لطیفہ بازی چل رہی ہے ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے ہے بھائی تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق بولو نا بھائی اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں یہ کر دیا وہ کر دیا گھر میں آتا ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک گھنٹے ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں ٹیکس کے بارے میں پھر آ گیا جی ایو آئی کی طرف یہاں سے ٹن مارا مسلم لیگ ٹھیک ہے نا ادھر سے آیا ملک کی پولیسی ابھی جو نئی پولیسی بن رہی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے پر اس پر کوئی تفسرہ کیا اور پھر لطیفہ ہو ہا ہا ہو بڑا گپ شبت بھی ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں گھر میں آتا ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری بہار دور ہو گئی اب بچا کچھ ہے ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا زوجہ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی